بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع بچو حمد کے آخری اشار کی تشریح ہے شیر پنجم دیکھیں گے تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محیط ان کو تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محیط ان کو جو رنجو مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا تو سب سے پہلے بچو اس کے میننگز دیکھیں گے محیط سے مراد احاطہ کیے ہوئے رنجو مصیبت مشکلات دکھ غم اور گلہ سے مراد شکوہ مفہوم دیکھیں گے اے اللہ تو ان کو ہر چیز پہ محیط نظر آتا ہے جو مصیبت میں بھی تیرا گلہ کرتے ہیں زیر تشریف شیعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا مضمون باندھ رہا ہے شاعر تریر کرتا ہے کہ اے اللہ جیسا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک تو ہی ہے تو ہی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے اور ہر جگہ تیری ہی قدرت ہے تو ہی خالق اور مالک ہے اس دنیا کا جو بھی نظام ہے جو بھی کام ہے اس میں ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے انسان جو ہے اس میں ہر جگہ بے بس نظر آتا ہے ہر کام میں ہر چیز میں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آئیاں ہے اس حوالے سے قرآنی حوالہ لکھیں گے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یعنی اس کائنات کی جو بھی چیز ہے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اس دنیا کے جو بھی کام ہیں جو بھی نظام ہے جو ایک نظم و ضب سے چل رہا ہے تو اس سب پہ کس کا احاطہ ہے اس ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے دوسرے مصرے میں شاعر تحریر کرتا ہے کہ وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے جو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شاعر تحریر کرتا ہے تو اس وقت اس مصیبت میں اس مشکل میں جب وہ پھنسے ہوتے ہیں تو اے اللہ وہ تیرا گلا شکوا کرتے ہیں تیرے آگے روتے گر گراتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہو کر پھر بھی ہمارے اوپر ایسے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ایسے مسائب ہو رہے ہیں تو شاعر کہتا ہے بعد میں پھر ان لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور اللہ انسان پر اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں تو جو مسیبت جو آزمائش میں جو امتحان میں اللہ تعالیٰ کے آگے گلہ شکوا کرتے ہیں بعد میں وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے پھر رحمت کی بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اگر ہم پر کوئی مسیبت آئی ہے کوئی مشکل آئی ہے کوئی رنج و غم آیا ہے تو وہ واحد اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں اس غم سے نجات دلائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حدتہ کی ہوئے ہیں اگر غم ہے تو اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اگر کوئی مشکل ہے تو اس کا خاتمہ کس نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے یعنی جب بھی کوئی مسیبت جیافت آئے گی تو اللہ ہی ہمیں اس مسیبت سے نجات دلائے گا شیر ششم دیکھیں گے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھیرتی ہے پیغام سبا تیرا میننگز دیکھیں گے آفاق سے مراد یہاں بچوں دنیا ہے اور مہک کا جو معنی ہے بچوں وہ خوشبو ہے اور یہاں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت خوشبو سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ پھیلے گی اور کیسے پھیلے گی گھر گھر لیے پھیرتی ہے پیغام سبا تیرا سبا صبح کی تھنڈی ہوا اس سے مراد یعنی محمد عربی اور امت محمدیہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تبلیغ کر رہی ہے تو اس تبلیغ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے مفہوم دیکھیں گے اے اللہ تیرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا اے اللہ تیرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا کیونکہ اس صبح کی ہوا گھر گھر تیرا پیغام لیے پھیرتی ہے تو زیر تشریح شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کا مضمون باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں مختلف مخلوقات پیدا کی جن میں سے انسان جو ہے وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے تو اللہ نے اپنی اس مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دین اسلام بھیج دیا اور کہا کہ میں ایک اللہ ہوں اور صرف میری عبادت کرو اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں تو اس طریقے سے شاعر جو ہے وہ تحریر کر رہا ہے کہ اے اللہ جو تیری وحدانیت ہے جو تیری خوشبو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی خوشبو سے مراد وحدانیت ہے اے اللہ تیری جو وحدانیت ہے تیری جو قدرت ہے اے اللہ وہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی کیونکہ تو ہی اکیلا رب ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے پھر دوسرے مصرے میں شاعر جو ہے وہ تحریر کرتا ہے کہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیری وحدانیت کا جو مو بولتا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تیری وحدانیت کی مو بولتی تصویر ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کام شروع ہوا تو اس وقت وہاں کے جو عرب کے جو کفار تھے وہ اللہ اللہ کے دین کو بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے تو اللہ کا جو دین ہے وہ تو پھیل نہیں تھا لیکن کافروں نے اس کو بہت کوشش کی اسے ختم کرنے کی لیکن شاعر کہتا ہے اللہ کیونکہ حق ہے سچ ہے اس کا دین تو پھیل نہیں ہے اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس امام اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدانیت کا کام ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا چاہے کفار اس میں رکاوٹ ہی کیوں نہ ڈالتے رہے تو شاعر کہتا ہے یہ پیغام پھیل کر ہی رہے گا کیونکہ اس کو جو پھیلانے کا کام کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا تو اس لئے شاعر کہتا ہے کہ دین کس کا ہے اللہ کا اور اس کو پھیلانے والا کون ہے محمد عربی ہے اور اب یہ جو دین ہے اللہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو جب محمد عربی نے اپنا آخری خطبہ دیا تو اس آخری خطبے میں پیارے آقا محمد عربی نے فرمایا کہ میں نے تم پر اللہ کے دین کو مکمل کر دیا اب تم آنے والے لوگوں پر اللہ کے دین کو پہنچانا تو اس لئے شاعر تریر کرتا ہے کہ ہر مسلمان بندہ جائے وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا ثبوت لیے پھر رہے وہ اللہ تعالی کی ہیں تو پوری دنیا میں اسلام کے چرچے ہو جائیں گے تو عزیز طلبہ آج ہمارا حمد کا موضوع ختم ہوا چاہتا ہے اوکے بچوں اللہ حافظ